بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو باستانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ کی فرمائش پہ بہت خود پیارا وظیفہ ہے بہت خود نایاب ہے سب سے بیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے عائشہ رسولانہ کیا تم نے کبھی مجھے بری یا گندی زبان میں بات کرتے ہوئے سنا ہے یاد رکھو قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سے سب برے ہوں گے جنہیں لوگ الہدہ رکھتے ہوں خود سے ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی گندی یا فہش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے بہت پیاری حدیث ہے جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے مجھے آپ ایک چھوٹی سی بات بتائیں کہ ایک زبان ہی تو ہے جو انسان کو اچھا بناتی ہے برا بناتی ہے آپ کے ہاتھ پاؤں بے شک مارتے ہوں لیکن بول تو نہیں سکتے آپ کا پتہ ہے زبان کے الفاظ اتنے سخت ہوتے ہیں کہ وہ مارنے سے بھی زیادہ بڑے ہوتے ہیں آپ کو ایسے مارنے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی زبان کے الفاظوں سے ہوتی ہے تو آپ سے یہی گزارش کی جائے گی اس حدیث کے بعد کہ آپ کسی سے بھی غلط اور جیسے گالی گلوچ ہو جاتا ہے برتمیزی ہو جاتی ہے آسان لفظوں میں کسی کے ساتھ کسی کے دلازاری میں آپ کیا کریں کیونکہ یہ نموانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تو ہم امتی ہو کے کیسے یہ اختیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے سب سے پیارے وظیفے کی تک جاتے ہیں آپ لوگوں کی بہت زیادہ فرمائش پر یہ وظائف پیش کی جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ ہمیں وہ وظائف چاہیے جو واقعی اثر رکھتے ہوں اس وظائف کو کرنے کا وقت جمعے رات جمعہ اتوار اور پیر ہے نو چندی کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے نئے چاند کے دنوں میں بھی آپ کریں تو بہت زبدرس ہے یہ وظیفہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ رات کے نو بجے یہ وظیفہ شروع کریں کیونکہ کچھ ساتھ کا بھی حساب ہوتا ہے اور جو باہر کے ملک میں لوگ ہمیں سنتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی یہ وظیفہ جو ہے رات کو اپنی ادھر کے نو بجے کے حساب سے کریں ٹھیک ہے تاکہ عشاء کا اچھا خاصا ٹائم گزرے اور یہ ساتھ اچھی ہوتا ہے اتوار والے دن نو بجے کریں اور جمعہ رات والے دن دس بجے کریں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو آپ سے ناراض ہے جو آپ کا پیارہ آپ سے دور ہے یا کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اچانک ہی ایسا ہوا کہ وہ آپ سے محبت کرنا چھوڑ گیا چاہت کرنا چھوڑ گیا آپ کی عزیز و قارب میں سے ہے والدین میں سے ہے بہن بھائیوں میں سے ہے جس قسم کا بھی مسئلہ ہو صرف آج جو میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے اختیار کرنا ہے الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا میں آپ کو وظیفہ بتانی لگی ہوں کہ آپ کے جو بھی دور ہیں یا بچھڑے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تصور پہلے ان کا بنائیں ان کو یاد کریں پانچ منٹ ان کا نام لیں نام یہ نہیں ہے کہ نام آپ نے اسے مطلب کہ نام لے لیا اور بس خموش ہوگئے نہیں نہیں آپ نے پورا نام لینا ہے پورا جو بھی ان کا نام ہے ان کی والدہ کا نام ہے دونوں کا نام لے لیں اگر آپ کو ان کی والدہ کا نام نہیں پتا فرض کریں گے اگر کوئی ایسا ہے جس کا آپ کو والدہ کا نام نہیں پتا تو آپ پتہ کیا کریں آپ بنت امہ ہوا اگر کوئی مطلب کہ لڑکا ہے یا کوئی بھائی ہے یا کوئی آپ کا عزیز و قارب ہے تو پھر آپ نے کیا پڑھنا ہے بن آدم کیونکہ ہم انہی کی پیدائش ہیں ہم انہی سے ہی ہماری رستے کھلے ہیں اب آپ نے یا روفو یا روفو تصور ملا کہ اول آخے تین مطلب روشی پڑھ گئے صرف اور صرف سات دن ہی عمل کرنا ہے سات دن جب آپ کے عمل کے پورے ہو جائیں تو آپ نے دعا کرنی ہے کسی میٹھی چیز پر دعا کر کے بچوں کو تقسیم کروا دیں بس تو پھر آپ دیکھے گا سات سے گیارہ گیارہ سے اکیس دن کے اندر اندر جو بھی آپ سے دور ہے نراز ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا یا پھر آپ کو آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اس کے دل کے اندر آگ لگا دینے والا وظیفہ ہے جو بھی آپ سے نراز ہے جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں تو آپ کے پیارے آپ سے غلط استعمال نہ کریں بیوی ہیں اپنے شوہروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں شوہر اپنے بیویوں کے لئے کیا ہی بات ہوگا کہ اگر وہ گھر میں موجود ہوں تو پانی پہ دم کر کے دے دیں آپ اس کی تعداد آپ نے تین سو بار آپ نے پڑھنا ہے اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے یہ ایک ایسا نیا وظیفہ ہے آپ کی سوچ ہے کہ یہ آپ کے لئے کتنا بلند وظیفہ ہے اور اگر آپ اس سے خراب کروینا چاہتے ہیں اپنے پیاروں کے لئے تو ہماری چینل پر آ کے سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور پھر کمرس وقس میں آ کے بات کریں انشاءاللہ کے بھرپور مدد کی جائے گی انشاءاللہ تعالی اور میں آپ کو نا امید نہیں کروں گی انشاءاللہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دفعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ